سلسلہ فیضان سحری میں رکنشورہ حاجی عبدالحبیب تاری نے لالچ کی تباہ کاریاں بتائیں جبکہ مبالیت دعوت اسلامی نے ڈاکٹرز کے ہمرا شرکت فرمائی مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارا موضوع فیضان سحری سلسلے میں ہے لالچ حرس آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لالچ کس کو کہتے ہیں کیا ہم جو لالچ کا مفہوم سمجھتے ہیں صرف وہی لالچ کا مفہوم ہے یا کچھ اور بھی ہماری شریعت اس بارے میں بتاتی ہے آج جو میرے اور آپ کے پاس ہے ہم اس پر اللہ کی رضا پر راضی ہیں یا لالچ اور ہو جائے اور بڑھ جائے چاہے کسی کا بیڑا غرق ہو تو ہو جائے میرا کام سیدھا ہونا چاہیے مجھے زیادہ مل جائے دوسرے اقت تباہی ہو جائے اس میں مجھے کوئی حرد نہیں بلکہ چھین لیتے ہیں دوسرے سے لوگ حلال کبا رہے ہیں حرام کبا رہے ہیں کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی کے کاندھے پر پیر رکھ کر اسے نبا دیتے ہیں اور خود اوپر بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اب یہ لالچ ہی تو ہے نا جو انسان کو زکاة دینے پر آمادہ نہیں کرتی آپ ذرا غور کریں جس رب نے ہمیں عطا فرمایا اسی کا حکوم ہے کہ زکاة دو مگر وہ زکاة دیتے ہوئے دل پر بوجھ آ جاتا ہے غریبوں پر خرچ کرتے ہوئے بوجھ آ جاتا ہے اور پھر حال میں مزید اور عطا ہو جائے اور مل جائے میرے بیچے اور پیارے سلام بھئیو یہ لالچ بہت بری ہے لالچ کی تعریف سن لیتے ہیں حرس کہتے کس کو ہے کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش یعنی always اضافہ ہوتا رہے اس کو حرس کہتے ہیں اور جو حرس رکھنے والا ہوتا ہے نا اس کو حریس کہتے ہیں یعنی جس کو ہم لالچی کہتے ہیں جو نیکیاں کمانے کے حریس ہوتے ہیں خوب چاہتے ہیں میں نیکیاں کرلوں خوب اللہ کی عبادت کروں بس موقع مل جائے میں کہیں کوئی نیک عمل کرلوں وہ نیکیوں کے حریس ہو گئے کچھ ایسے ہیں جو گناہوں کے حریس ہوتے ہیں فوراں گناہ کرنا ہے بس شراب پینی ہے ماد اللہ بدکاری کرنی ہے برائیوں کے اڈوں پہ جانا ہے وہ ترہ ترہ کے پلان بناتے رہتے ہیں یار آج کدھر چلنا ہے کل کا کیا پلان ہوگا پرسوں کے در جانا ہے اس ویکنڈ کو کہاں گزارنا ہے باقردہ گروپس بنا کر ڈسکیشن ہوتی ہے اور نت نئے طریقے گناہ کے ڈھونڈے جاتے ہیں کتنی بری لالچ ہے یہ کہ انسان گناہوں کی لالچ رکھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس چیز کے حریس بنو جو تمہیں نفع دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی پانشاءاللہ اور فرمایا وستعین باللہ ہی اور اللہ سے مدد مانگتے رہو ولا توجیز اور اس بات سے آجز نہ رہو میرا نام نیلین فاطمہ تاریہ ہے میں مرکز الوریہ رہو سے بات کر رہی ہوں میرا آپ سے یہ سوا ہے کہ جب بھی میں کوئی چیز لاتی ہوں تب میرے بھائی لے لیتے ہیں اور وہ دیتے ہی نہیں ہیں کیا یہ لالچ ہے یہ بتا دیجئے لالچ ہے کہ نہیں یہ تو بھی بات کریں کہ یہ شکایت تو ہے بھائیہ کی اور دوسری بات یہ ہے کہ نام آپ کا بڑا یونیک ہے فرس ٹائم میں نے یہ نام سنا نالین فاطمہ ماشاءاللہ بیٹا یہ دیکھیں لالچ اب بھائی نے کیا سمجھ کر لیا ہے بھائی جان سامنے ہوتے تو بات کرتے ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں ایک فریق کی بات سن کر آپ ایسا کریں کہ جب کوئی چیز آئے نا تو بھائیہ سے خود ہی پوچھ لیا کریں کہ بھائیہ آپ کو لینا ہے تو تھوڑا بھائیہ کو بھی کھلا دیا کریں بھائی بہنیں مل جل کے رہیں لڑائی جگڑا نہ کریں آج انشاءاللہ ازوجل ہم ان چیزوں پر بات کریں گے جسے علامات الرجین کی کیا ہوتی ہیں کیسے پتا چلے کہ الرجی ہوگئی تو اس میں سانس لینے میں دشواری بھی آپ کو سامنے آساکتی ہے اس میں گلے میں سودش بھی سامنے آساکتی ہے اس میں ذکام کی کیفیت بھی اس میں بار بار چھیکیں جو آ رہی ہوتی ہے وہ اس ہی میں آتی ہے بار بار چھیکوں کا چھیکیں آ جانا آنکھوں میں پانی اس طرح کا معاملہ بلکل وہ اسی کی ایک علامت ہے کہ چھیکیں بھی آتی ہیں آنکھوں میں خارش بھی ہوتی ہے اور جس کو ہم کنجیکٹوائیٹس اپنی میڈیکل لینگویش میں کہتے ہیں کہ سوچ جاتی ہے آنکھیں لال وغیرہ ہو جاتی ہے کھانسی بھی ہو جاتی ہے بعض اوقات گلے میں تکلیف بھی ہو جاتی ہے ناک بہنا بھی شروع ہو جاتا ہے ذکام چھ سات دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے سب سے پہلی علامت ہے اور الرجی جو ہے یہ مہینوں چلتی ہے کنٹینیو چلتی ہے ذکام میں صرف ناک بہتا ہے بخار کے چانسز بھی ہوتے ہیں بعض کنڈیشن میں ہو بھی جاتا ہے الرجیز میں بخار نہیں ہوتا